اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک اور آج کا میرا ولوگ جو ہے یہاں پر تقریبا ناشتے سے شروع ہوئے کیونکہ میں نے سہری جو ہے وہ کر لی تھی اور اس کے بعد جو تھا میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ بچے سکول جا رہے تھے تو یہاں پر میں نے ان کے لیے پراتھے بنائے تھے کیونکہ انہوں نے دہی کے ساتھ کھانے تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر میں ہرین کو لازمی دیلی جو ہے لنچ دیتی ہوں کہ وہ نا تقریباً ساڑھے گیارہ اس کو چھٹی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو لنچ ساتھ میں لازمی دیتی ہوں تو یہ میں اس کے لیے جو سین نگٹس فرائی کر رہی تھی اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے پراتھے وغیرہ ریڈی کیا تھے اور بچے بھی یہاں پر ریڈی ہو چکے تھے تو آن محمد میرے پاس کھڑا ہوا تھا تو میں نے کہا جو بیٹے آپ کھانا وغیرہ جو اپنا ناشتہ کرلو اس کے بعد انہوں نے سکول جانا تھا تو میں نے کوئی سکول کے لیے ریڈی کر رہی تھی تو بس یہاں پر پھر میں نے جو ان کے لیے مہورین فاطمہ کے لیے نگٹس فرائی کیے دوسرے بچوں کو تو جلدی چھوٹی ہو جاتی ہے پہلے تو انہیں دو بجے چھوٹی ہوتی تھی لیکن ہم تو بارہ بجے چھوٹی ہو جاتی ہیں نا رمضان کی وجہ سے تو وہ لنچ نہیں لے کے جاتے صرف رہی نہیں لے کے جاتی ہے وہ چھوٹی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ ماما مطلب مجھے لنچ لازمی دیا کرے تو وہ بس لے کے جاتی ہے پھر تو یہاں پر بس میں پھر بچوں کو ناشتہ کرواری تھی میں ان کے لیے دہی ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ جو تھا پھر میں نے ہرین کے لنچ باکس میں جو ہے کیچپ ڈال کے دیا تھا دوسرا کیچپ ختم ہو گیا تھا تب یہ چیلی والا جو ہے گارلک چیلی والا یہ بچہ ہوا تھا تو ہرین ویسے یہ شوق سے کھا دی تو نہیں ہے لیکن آج اس نے کہا ماما کوئی بات نے مجھے ڈال دیئے والا تو میں نے اس کو دے دیا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو تھے باقی سارے بچے جو تھے وہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور یہاں پر ہرین کو جو ہے میں ناشتہ کرواری تھی میں نے اسے خود ناشتہ کروایا اس کے بعد جو تھا پھر میں اس کے ہرین کے جو ہے نا بال بہت مجھے گندے گندے سے لگ رہے تھے تو میں نے کہا آج آپ کو صبح صبح نہلا دیتی ہوں تو پھر میں نے اس کو شاور دیا نہلا دیا اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے اس کے یہ والے کپڑے جو تھے وہ نکال کے رکھے تھے تو میں نے پھر اپنی بیٹی کو ریڈی کیا اور یہاں پر دیکھیں سارے بچے جو ہے سکول کے لیے جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے اور یہاں پر آپ ذرا فروا کی مستیاں چیک کریں اور وہ کیسے فیس بنا رہی تھی اپنے اور یہاں پر کھڑی ہرین کو چیڑا رہی تھی کیونکہ بچی وہ چھوٹی ہے نا تو صبح صبح تھوڑا اس کا موڈ آف ہوتے تو یہ سارے اس کو چیڑاتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ ایسے نہیں کرو تو مطلب بہنہ ہے چھوٹی پھر میں ان کو سمجھا رہی تھی تو بس اس کے بعد جو تھا پھر وہ لوگ چلے گئے تھے پھر دوپہر میں جو تھا نا میں نے یہاں پہ دودھ بوائل کیا کیونکہ امی کے گھر سے بھی آج مطلب ایک ڈیڑھ کلو دودھ آیا تھا اور اس کے علاوہ جو میں نے اپنا گھر کا لیا تھا وہ بھی تھا تو کافی سارا دودھ تھا تو یہاں پہ پھر میں یہ جو ہے فینیاں لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے دودھ والی یہ بنا لیتی ہوں مجھے بہت پسند ہے اور آج دوسری بات یہ کہ فروا کا روزہ تھا صبح اس نے میرے ساتھ تھوڑی سی سہری تو کر لی تھی مجھے لگا کہ شاید ویسے کہا رہی ہے اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ بچے دن میں دو دفعہ روزہ رکھتی ہیں بارہ بجے کھول لو روزہ پھر دوبارہ سے نیا رکھ لو کہتی نہیں بس پھر اس نے ماشاء اللہ پورا روزہ رکھا یہاں پہ تو پھر میں اس کے لیے جو تھی آج میں نے کہا بہت سارے چیزیں بنا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں جو تھی پھر میں نے دو پہر میں ہی دودھ والی سمیہیں جو تھی ان کے لیے بنا کے رکھ لی میں نے کہا جو باقی بچے جن کو روزہ نہیں ہے وہ بھی آکے چلے کھا لیں گے اور فروا کے لیے بھی میں نے بنا کے تو فرید میرا کے ٹھنڈی وغیرہ کر لی تھی جا کے شام کو اس کا روزہ اور بچے جو ہیں پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں ایسی مطلب کا سٹرڈ ہو یا اس طرح کی چیزوں پہ خیر وغیرہ بنی ہو تو ان کو بہت پساند ہے تو بس یہ میں پھر اس کے لیے میں نے یہاں پہ سمیہیں وغیرہ بنا کے رکھی اور دوسری بات یہ کہ آج میرے جو مطلب ہزمن تھے وہ آج جوب پر تھے گھر پہ نہیں تھے اور مجھے بہت ساری چیزیں لینی تھی لیکن پھر مجبوری کے تحت نہیں جا سکتے تھی بس پھر میں نے سوچا کہ میں تو جیسے کیسے گزارہ کر لیتی آج کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ آج زیادہ چیزیں نہ کھا لیتے مطلب کھاتے تھوڑا بہت کھا لیتے لیکن پھر فرواہ کا روزہ تھا اور اس کا زندگی میں فرسٹ روزہ تھا تو میں نے سوچا نہیں میں اس کا تو ایسے افتاد نہیں کرواؤں گے پھر میں اور میرا بیٹا جو تھے اور محمد ہم لوگ پیدل ہی چلے گئے گھر کے پاس ہی شوپس وغیرہ ہیں تھوڑا سا دور ہیں تو ہم لوگ پیدل ہی چلے گئے گروسری کرنے کے لئے تو مجھے جاتے ہوئے فرواہ نے بولا تھا ممہ میرے لئے جوز لازمی لے کے آنا تو یہاں پر میں پھر جوز کی بوٹل جو تھی وہ لے کے آئی تھی میں نے کہا چلے سارے بچے جو ہیں وہ بھی جوز پی لیں گے اس کے علاوہ فروٹ چارٹ میں نے بنانی تھی کریمی چارٹ جو ہوتی ہے تو اس کے لئے مجھے سٹرابری چاہیے تھی اور تھوڑے سے بنانا چاہیے تھے تو یہاں پر یہ میں نے بنانا اور یہ سٹرابری جو ہے یہ لے لی تھی کیونکہ ایپل وغیرہ جو تھے وہ تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے ایک دو ایپل تھے میں نے کہا چلے فروٹ چارٹ تو بن جائے گا نا اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے تربوز لیا تھا اور محمد نے کہا کہ ممہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ یہ مجھے لے کے دیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ اپنی قضر کے ساتھ بہت مستیاں کر رہے تھے بچے اور اس کو جوس پیلا رہے تھے اور وہ کہہ رہی دی کہ مجھے پیلاو یہ دودھ ہے میں نے مطلب پینا ہے تو بس اس کے علاوہ جو تھا پھر میں نے بچوں کے لئے یہ تربوز یہاں پر جو تھا کٹ کر کے نا تو وہ آئسکریم والا باکس جو ہوتا ہے میں نے اس میں ڈال کے تو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے کہا باقی چیزوں میں بھی اس کی سمیل نہ ہو اور تھنڈا بھی ہو جائے کیونکہ باہر پڑا پڑا تو یہ تھنڈا نہیں ہوگا تو بس یہاں پر میں نے ہاف جو تھا تربوز کٹ کر کے تو اس دبوے میں ڈال کے رکھ دیا تھا اس کے علاوہ باقی سارے فروٹ جو تھے یہاں پر میں نے ٹوکری میں رکھ دیا تھے سرابری واش کر کے رکھ دی تھی فریز میں تو بس یہاں پر باقی فروٹ وغیرہ میں نے رکھتی اس کے علاوہ جو تھا پھر میں نے سبزیاں وغیرہ کٹ کی یہاں پہ پکوڑے بنانے کے لیے دہی بڑے بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ویسے یہ ڈیلی کام تو میرے ہسپنڈ کا ہوتا ہے فروٹ وغیرہ وہی کٹ کرتے ہیں اور فروٹ چاٹ بھی وہی بناتے ہیں ڈیلی میں نہیں بناتی کیونکہ باقی چیزیں باقی جو کام ہوتے ہیں میں وہ کر لیتی ہوں تو لیکن آج وہ نہیں تھے مجبوری تھی تو بس سارے کام پھر مجھے خود ہی کرنے تھی تو یہاں پر بیٹھیں میں جو تھی ایپل کٹ کر رہی تھی فروٹ چاٹ بنانے کے لیے اور یہاں پر دیکھیں پھر میں نے سارے فروٹ کٹ کر لیے بنانا ایپل میں نے اس میں تھوڑی کھجوریں بھی ڈالی تھی اور اس کے علاوہ سٹرابری بھی تھی اور جو تھا تھوڑی سی میں نے اس میں چینی ایڈ کی اور اس کے بعد جو تھا یہ میں نے آلپل والوں کی کریم جو یہ بہت مطلب ٹھک سی ہوتی ہے پھر میں نے اس میں تھوڑا سو پانی آئی کر کے تو اس کو اچھے سے مکسچر بنا کے تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر پھر میں نے ہلکا سا جو تھا چاٹ مسالہ سپرینکل کر دیا تھا تو مطلب بہت اچھی بنی تھی ہماری جو چاٹ تھی فروٹ چاٹ کریمی چاٹ جو تھی اس کے علاوہ یہاں پہ میں دھئی بڑے بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے پھر اس میں دھئی میں جو ہے چاٹ مسالہ ڈال کے تو اس کو اچھے سے پھیڑ لیا تھا اس کے علاوہ میں نے پھر اس میں وہ دوسرے پکوڑیاں جو ہوتی ہیں مطلب وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ باقی ساری سبنیاں وغیرہ ڈال کے تو یہاں پہ ہمارے دھئی بڑے بھی ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے سوچا جو ہلکے پھل کے کام وہ میں پہلے کر لیتی ہوں اور بعد میں جو ہے نا پکوڑے جو ہے وہ میں لاسٹ میں بناوں گی کیونکہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور روزے کے ٹائم تک مطلب بلکل جا کے وہ بن جائیں گے ریڈی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جس پانی بنانا ہوتا ہے رائیتہ جو تھا وہ میں نے پہلے بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ اس میں میں نے کیوبز ڈال کے نمک ہلکا سا ڈال کے تو دھئی پھینڈ کے رکھ دیا تھا جتنی در میں سارے کام ہوتے افتاری کے ٹائم تک وہ بالکل مکس اور زبادست بن جاتے رہا ہیتا ہے جو ہوتا ہے ہمارا بس یہاں پہ میرے دھئی بڑے بن چکے تھے اس کے بعد میں نے پہن میں جو ہے آئل ڈال دیا تھا اور یہاں پہ پکوڑوں کا مکسچر جو تھا وہ بھی میرا بن کے ریڈی ہو چکا تھا فروا کو کیونکہ گول والے پکوڑے پسند تھے تو کچھومر والے وہ کہتی تھی ماما نہیں بنانے تو بس مجھے کچھومر والے اچھے لگتے ہیں پالک اور کچھومر والے آلو جو ہوتے ہیں بنا کے تو اس کے لیکن فروا کو یہ گول والے آلو بہت پسند نہیں ہے اس طرح کے نا بنے ہوئے پکوڑے بس پھر میں نے اس کے لیے جو ہے میں نے کہا آج ہر چیز آپ کی پسند کی بنے گی کیونکہ آپ کا پہلا روز ہے اور بس پھر میں نے ہر چیز جو تھی اس کی پسند کی بنائی تھی میں ڈیلی جو تھی مطلب سوڑا بناتی تھی دودھ سوڑا جو ہوتا ہے اس میں سپرائٹ وغیرہ ڈال کے تو اس طرح سے بناتی تھی لیکن آج اس نے کہا کہ ماما نہیں آج ہم لیمون پانی بنائیں گے روح افضہ ڈال کے نا اور لیمون ڈال کے تو اس طرح کا پانی بنائیں گے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ بھی آج آپ کی پسند کا بنے گا تو بس یہاں پر پھر دیکھیں میں پکوڑے بنا رہی تھی اور باری باری جو تھے مطلب میں نے میں اس میں ڈال لی تھی اور ماشاءاللہ پھر تھوڑی دیر میں جو تھے پکوڑے بن کے پس پیسے زبردستے پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے تھے اور لگے ہاتھوں میں ساتھ کے ساتھ پاکی بھی اتنے بھی کام تھے میں سارے کر رہی تھی تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ پکوڑے جو تھے وہ ماشاءاللہ بن کے ریڈی ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر پھر میں فروا کے لیے جو تھا پانی بنا رہی تھی یہاں پر میں نے چینی تھوڑی سی ڈال دی تھی کیونکہ آج میں نے روح افزہ والا پانی بنانا تھا بس یہاں پر میں نے روح افزہ ڈال دی اس کے علاوہ جو تھا یہاں پر پھر میں نے اس میں لیمو کٹ کر کے یہاں پر دیکھیں ڈال دیا تھے اور یہاں پر آج ہم نے شروط بنائی تھی کیونکہ فروا کو پسانتی شروط اور وہ کہہ رہی تھی کہ دودھ والا نہیں بنانا میں نے کہا چلو ٹھیک آپ یہاں پر دیکھیں وہ خود ہی بنا رہی تھی کہتی ہیں میں نے خود ہی بنانا اور آج مون دیکھیں اس کا کتنا چھوٹا سا ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا بیٹے آپ پر روزہ فرض نہیں آپ نہیں رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نہیں بچے ان کا شوق تھا چلیں میں نے کا شوق بھی پورا ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا دستر خان جو تھا وہ ما شاء اللہ سچ چکا تھا ہر چیز جو تھی دستر خان پر آ چکی تھی ما شاء اللہ اور ہر چیز ٹائم سے مطلب بن چکی تھی اور ہم لوگ بھی ٹائم سے فری ہو گئے تھے تو بس پھر یہاں پر میں نے بچوں کو بھلایا بچے سب بیٹھ گئے دستر خان پر بہت ساری اللہ تعالی سے دعائیں کی میں نے فروا سے کہا بہت دعا کرو اللہ پاک سے کیونکہ جو بچے بالک نہیں ہوتے اور کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ سارا جر جر والدین کے خاتے میں جاتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی پراؤڈ فیل ہو رہا تھا اللہ پاک بچوں کو نیک صالح بنائے بس ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور آپ سب بھی دعا میں یاد رکھئے گا تو بس یہی پہ میرا ولوگ جو تھا اتنا ہی تھا یہی پہ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کا ولوگ جو ہے میرا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آج کا ولوگ میرا پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس نیو ولوگ میں اللہ حافظ